دوستو ونڈوز 7 کو اپنے کمپیوٹر یا لائپٹاپ میں اسٹال کرنے کے لیے آپ کے پاس ونڈوز 7 کی ڈی وی ڈی ہونی چاہیے یا پھر ونڈوز 7 آپ کی یو ایس بی میں ہونی چاہیے میں یو ایس بی کی مدد سے ونڈوز 7 کو انسٹال کروں گا آپ نے اپنی ڈی وی ڈی یا وہ یو ایس بی جس میں ونڈوز 7 موجود ہے اپنے کمپیوٹر میں یا لائپٹاپ میں انسٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنا کمپیوٹر یا لائپٹاپ آن کرنا ہے اور ایف ٹویل والا بٹن پریس کرتے رہنا ہے جب تک یہ والی ونڈو نہیں آ جاتی اگر آپ یو ایس بی سے ونڈو انسٹال کر رہے ہیں تو یو ایس بی والا اپشن سلیٹ کریں اگر آپ ڈی وی ڈی سے انسٹال کر رہے ہیں تو ڈی وی ڈی والا اپشن سلیٹ کر لیں اپشن کو سیلیٹ کرنے کے بعد انٹر پریس کریں جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں گے آپ کے پاس یہ والی وینڈوز شو ہوگی آپ نے دوبارہ انٹر پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں گے تو وینڈوز کی فائل لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کو یہ والی وینڈوز شو ہو اپنے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں انسٹال ناو پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ایکس سکسٹی فور والی کوئی سی بھی انسٹال کر لینی ہے ایکس ایٹی سکس والی انسٹال نہ کریں کیونکہ اس کے ڈرائیور مشکل سے ملتے ہیں آئیے ایکسٹ پر کلک کریں اور پھر نیکسٹ پر کلک کر دیں جس ڈرائیو میں آپ نے وینڈوز انسٹال کرنی ہے اس کو سلائٹ کریں اور ڈرائیو آپشن پر کلک کر کے فارمیٹ والے آپشن کو سلائٹ کر کے اس ڈرائیو کو فارمیٹ کر دیں اور پھر نیکسٹ پر کلک کر دیں اب وینڈوز کی فائز کپی ہونا شروع ہو جائیں گی میں ویڈیو کو پاز کر دیتا ہوں جیسے ہی ریسٹارٹ کا آپشن آیا آپ نے وینڈوز کی ڈیوی ڈی یا پھر یو ایس بی اپنے سسٹم سے نکال لینی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 یہاں پر آپ نے بنا نام ٹائپ کرنا ہے موسیقا موسیقا اگر آپ پاسورڈ دینا چاہتے ہیں تو پاسورڈ لگا سکتے ہیں ورنہ نیکس پہ کلک کر دیں یا آپ نے آسک میلیٹر پہ کلک کرنا ہے ٹائم ٹھیک کریں اور اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دیں اب آپ کی وینڈوز انسٹال ہو گئی ہے دوستو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو وینڈوز ایٹ انسٹال کرنا سکھاؤں گا دوستو نیکس ویڈیو میں دوستو نیکس ویڈیو میں دوستو نیکس ویڈیو میں دوستو نیکس ویڈیو میں موسیقی